غلط فیصلہ میری زندگی تباہ کر دی میں ایک سال پہلے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر اپنے پریمی سے شادی کر لی تھی مگر شادی کے چھ مہینے بعد ہی میرا پریمی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے جاتے یہ بھی بول گیا کہ تم اپنے گھر والوں کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی تمہارا جہاں دل کرے وہاں چلی جانا میں کہاں جاتی نہ زیادہ پیسے تھے اور نہ کوئی نوکری جیسے تیسے کر کے میں نے چھ مہینے نکال دیے کراہے کا مکان تھا تو مکان مالک بھی روم خالی کرنے کو کہہ رہا تھا ایک بار تو خیال آیا کہ مر جاؤں لیکن تب ہی پاپا کی کہی بات یاد آ گئی بٹیا جلدبازی مت کیا کر جلدبازی میں تو خود کا نقصان کر لیتی ہے تب میں ہنس کر بولتی تھی پاپا آپ ہو نا مجھے سنبھالنے کے لیے آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک ایسی غلطی کی ہے جس کا کوئی اپائے بھی نہیں ہے جائے تو کہاں جائے شہر میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا پھر اسے یاد آیا کہ پاپا ہمیشہ کہتے تھے بٹیا یہ جیون بہت انمول ہے انتیم سمیہ تک سنگھرش کرنا اچانک میں اٹھی اور بہت ہمت کر کے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پاپا کو فون کیا ادھر سے آواز آئی ہیلو کون میں نے روتے ہوئے کہا پاپا میں آپ کی بدنصیب بیٹی مگر پاپا نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے روتے ہوئے اپنا پتہ بتایا اور بولی پاپا آخری بار سنبھال لو پھر کبھی بھی جلدبازی نہیں کروں گے اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی جب آنکھ کھلی تو خود کو میں اپنے پاپا کی گود میں پایا ماں اور بھائی بھی پاس کھڑے تھے میں نے سب سے معافی مانگی اور پھر کبھی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی یہ وعدہ کیا اور روتے ہوئے ماں پاپا اور بھائی سے لپٹ گئی کہانی کی سیکھ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ضرور سکھیں